السلام علیکم to all of you and welcome to my youtube channel سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ خود کو ٹائم دے رہے ہو آج ہم بات کریں گے کہ کیسے پتہ لگے گا کوئی آپ کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے کہ نہیں میں آپ کو چار کسٹنز بتاؤں گا جو کسٹنز آپ کسی سے پوچھیں گے اس کے بعد جو جواب آئے گا اس جواب سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ انسان آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے کتنا وہ دل سے سچا ہے آپ کے ساتھ کیا وہ لانگ ٹرم کے لئے آپ کے ساتھ چلے گا کہ نہیں ان ساری چیزوں کا اندازہ آپ کو ان چار سوالات کے آنسر سے مل جائے گا اور ان سوالات کے جوابات کو یعنی کہ کوئی بھی اس کے جوابات جو ہے نا ان سے چھپ نہیں سکتا کہ چھپا نہیں سکتا خود کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے نا تو آپ کو کہیں نہ کہیں تھوڑا اندازہ ضرور ہو جائے گا کہ وہ انسان کیسا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں یہ باتیں جو آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ڈیپ لی باتیں بتانے لگا ہوں ڈیپ چیزیں بتاؤں گا جو انہی لوگوں کو سمجھ میں آئیں گی جو لوگ اس سچویشن سے گزرے ہوں گے یا وہ ایک شارپ مائنڈ رکھتے ہوں گے ان کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ ہاں واقعی ہی ایسا ہے آپ جو بور رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو میں جو کسٹنز بتانے لگا ہوں ان کو کسٹنز کو آپ نے غور سے سننا ہے اور سمجھنا ہے اس کے بعد آپ کسی چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں سب سے پہلا کسٹن آپ نے اس شخص سے پوچھنا ہے کہ آپ مجھ سے کیوں پیار کرتے ہیں اب دیکھیں کہ اس انسان کا آنسر کوئی بھی ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ وہ آنسر دے سکتا ہے لیکن آپ نے غور کرنا ہے وہ آنسر دیتا کیسے لائک اگر وہ شخص یہ بولتا ہے کہ تم اتنے خوبصورت ہو اس وجہ سے میں تم سے جو ہے نا پیار کرتا ہوں آپ کی آواز اچھی ہے اس وجہ سے پیار کرتا ہوں آپ کی جو ہے نا آپ کی سکین اچھی اس وجہ سے پیار کرتا ہوں یہ کرتی ہیں کچھ بھی ہے آپ کی آنکھیں اچھی ہیں اس وجہ سے آپ کے پاس پیسے ہیں اس وجہ سے آپ کے پاس اتنی شہرت ہے آپ کے پیچھے اتنے لوگ ہیں اس وجہ سے دیکھو یہ ساری چیزیں جو وہ آنسر دے رہا ہے اگر وہ یہ آنسر دے رہا ہے کہ آپ کی شہرت کی وجہ سے تو سپوز شہرت کی وجہ سے وہ آپ سے پیار کرتا ہے اگر شہرت ختم ہو جائے تو وہ چلا جائے گا اس کا تو یہی مقصد ہوا سمجھ لگ رہی ہے اگر وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی بیوٹی فل سکن کی وجہ سے اگر سکن آپ کی خراب ہو جائے وہ تو بھاگ جائے گا اگر وہ کہہ رہا ہے کہ پیسے کی وجہ سے اگر پیسے چلے گئے وہ تو بھاگ گیا نا یعنی کہ وہ آپ سے پیار نہیں کر رہا آپ کے پیسے سے پیار کر رہا ہے آپ کی ویلتھ سے پیار کر رہا ہے آپ کی شہرت سے پیار کر رہا ہے آپ کی سکن سے پیار کر رہا ہے یہ تو چینج ہوتی رہتی ہے نا چیزیں ان چیزوں سے اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ ان چیزوں کی وجہ سے محبت کر رہا ہے یا وہ گہرا ہے آپ کے ساتھ آپ کے پیسوں کی وجہ سے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا پیسوں کی وجہ سے ڈیفرنٹ چیزوں کی وجہ سے لوگ گہرے ہوتے ہیں تو اگر ان چیزوں کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ گہرا ہے اس کا مقصد ہے definitely وہ چینج ہو سکتا ہے آگے جا کے کبھی بھی کیونکہ وہ آپ کی کسی ایک چیز کی وجہ سے آپ کے ساتھ لگاؤ میں ہے وہ چیز تو انسان کی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے کبھی بھی اس پر زوال آ سکتا ہے اگر وہ آپ کو یہ آنسر دیتا ہے کہ پتہ نہیں پتہ نہیں کیوں میں آپ کو جو ہے نا آپ سے لگاؤ ہے مجھے نہیں پتا اس کا ریزن کیا ہے مجھے نہیں پتا آپ جیسے بھی ہیں مجھے قبول ہے this is the right کہ آپ جیسے بھی ہو مجھے قبول ہے جو شخص آپ سے دل سے محبت کرتا ہے نا وہ آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتا کبھی بھی وہ شخص آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ چیز چینج کر لو اپنے سکن چینج کر لو یہ کر لو وہ کر لو آپ ایسے چینج ہوں گے تو پھر ہی میں آپ کو ایکسپٹ کروں گا تو جب آپ کو کوئی بھنتا آپ کی فیزیکل اپیرنس یا کچھ بھی آپ کی چینجنگ لانا چاہتا ہے کہ یہ چینجنگ آئے گی تو ہی آپ کو ایکسپٹ کروں گا اس کا مقصد ہے وہ دل سے سچا نہیں ہے نا سچا ہوتا تو آپ کی چیزیں چینج نہیں کروانا چاہتا تو یاد رکھنا یہ کہ میں نے دیپ پوائنٹ بتائی ہے کہ جب وہ سچا ہوگا تو آپ کو ویسے ہی ایکسپٹ کرے گا جیسے آپ ہیں اور وہ آپ سے آپ کی وجہ سے پیار کرے گا آپ کی کسی چیز کی وجہ سے نہیں یاد رکھنا بس اس کو دل سے آپ کے ساتھ لگاؤ ہوگا بہت دیپ بات میں نے یہ آپ کو بتائی ہے سیکنڈ چیز آپ کسی بھی حوالے سے اس انسان سے یہ پوچھئے گا دیکھو آپ تو اس انسان سے جو ہے نا آپ کا لگاؤ ہے لیکن اس انسان کا آپ سے ہے کہ نہیں دیکھو میں آپ کو اس پر ایک ایک ایکسپٹ دیتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ جس انسان کے ساتھ آپ محبت کرتے ہو ٹھیک ہے آپ جس کے ساتھ محبت کرتے ہو خوشی میں آپ اس انسان کو یاد کرتے ہو کہ کاش وہ انسان میرے پاس ہو لیکن جو آپ سے محبت کرتا ہے جب آپ پریشان ہوتے ہیں اس شخص کو آپ یاد کرتے ہو اب آپ نے کسی بھی حوالے سے اس انسان سے یہ پوچھنا ہے کہ جب آپ کے پاس سب سے زیادہ خوشی ہوگی خوشی کا لمحہ ہے آپ کا اس وقت آپ آپ کس انسان کو اپنے قریب پانا چاہتے ہو یا کون سا انسان آپ کے قریب ہوگا اس خوشی میں یا کس کو آپ یاد کروگے کسی بھی مطلب کے اینگل سے آپ پوچھ لیں داریکٹ یہ سوال پوچھ لیں انڈاریکٹ پوچھ لیں ٹھیک ہے مطلب اس انسان سے یہ چیز آپ نے پوچھنی ہے اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیسے پوچھنی ہے کہ جب آپ خوشی میں ہیں خوش ہوں گے کسی لمحے میں اس وقت آپ کس انسان کو اپنے پاس اپنی مدھرس وغیرہ ان کو چھوڑیں ان کے علاوہ کس انسان کو اپنے پاس دیکھنا چاہتے ہو یا وہ ہوگا آپ کے پاس تو آپ کی خوشی اور بھی زیادہ ہوگی تو اگر وہ کہتا ہے کہ آپ کو میں اس خوشی میں آپ میرے پاس ہوں گے تو بہت ہی بہتر چیز ہوگی کیونکہ اس انسان کی خوشی میں اگر آپ شامل ہوں گے اس کا مقصد ہے وہ انسان آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے کیونکہ ہم خوشی میں اسی انسان کو یاد کرتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں تو اگر وہ آپ سے محبت کرتا ہوگا تو آپ کو خوشی میں اپنے پاس جو ہے نا وہ دیکھنا چاہے گا لازمی یہ چیز یاد رکھئے گا ٹھیک ہے نا آپ اپنی خوشی میں آپ کو خوشی ہوگی تو آپ کے پاس کوئی بھی خوشی ہے آپ کس انسان کو اپنے پاس دیکھنا چاہیں گے یا آپ کے پاس ہو تو آپ خوشی میں اس انسان کو یاد کروگی یا اپنے پاس ہوگا آپ کے وہ definitely آپ اسی انسان کو کروگے نا کیونکہ آپ کو دل سے لگاؤ گا یا وہ انسان میرے پاس ہو ایسے ہی ہے نا تو definitely اس کا انسر بھی یہی آنا چاہیے یاد رکھئے گا یہ باریکی والی پوائنٹس ہیں اس کے علاوہ تھرڈ کسٹن آپ اس سے یہ پوچھئے گا کہ اگر زندگی کے آخری چوبیس گھنٹے یا دس گھنٹے آپ کے پاس بچے ہیں آپ میرے ساتھ کیا کروگے ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ کیا کروگے کیسا ٹائم سپین کرنا چاہوگے اب اس انسر سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ انسان کیسا ہے اگر وہ انسان کہے گا میں آپ کے ساتھ جو ہے نا کچھ رونگ لائک فیزیکل وغیرہ ایسا کچھ اس کا انسر آرہا ہے اس کا مقصد ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا سچا نہیں ہے لیکن اگر وہ کہے گا کہ آخری گھنٹے ہیں میں بس یہی چاہوں گا آپ سے باتیں کرنوں اور پھر وہیں پر میرا دم نکل جائے کچھ بھی ہے اس حساب سے یعنی کہ اس کا انسر کوئی رونگ نہیں آرہا اس کا انسر پازیٹیو آرہا ہے وہ نیگٹیو چیز کی طرف نہیں جا رہا آپ وہاں سے نوڈ کر سکتے ہیں تو اس کا مقصد ہے وہ انسان آپ کے ساتھ جو ہے نا سچا ہے دل سے لیکن جن لوگوں کو جسٹ آپ کے جسم سے لگاؤ ہوتا ہے آپ کی ظاہری چیزوں سے لگاؤ ہوتا ہے تو وہ ایسی باتیں کریں گے آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں اس کو اب آپ ڈیپلی اور بھی زیادہ سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے فائنل جو چیز ہے نا اس سے آپ یہ پوچھیں کہ اگر آپ کی جو شادی ہے وہ کسی اور سے ہو رہی ہے یا ہو جائے یا کرنے لگیں آپ کے گھر والے تو آپ کیا کروگے تو پہلی بات تو وہ یہ نہیں کہے گا جس کا آپ کے ساتھ دل سے لگاؤ ہوگا وہ کہے گا میں اس کی اتنی کسی کی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا اس کو میں allow کروں کہ میری مرضی کے خلاف شادی ہو ہو سکتا ہے سمٹائم مرضی کے خلاف چلا جاتی ہیں چیزیں کیونکہ کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی لیکن وہ شخص آپ کو ایسی باتیں بولے گا کہ آپ واقعی کہیں گے ہاں واقعی یہ بندہ لاسٹ تک میرے لیے لڑے گا ٹھیک ہے نا لیکن جو بندہ سنسیر نہیں ہوگا نا وہ کہے گا ہاں گھر والوں کی مجبوری ہے ہمارا خاندان ایسا ہے وہ جو ہے نا باہر شادی نہیں کرتے وہ جو یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ کی ہائٹ چھوٹی ہے آپ کی ہائٹ بڑی ہے آپ جو ہے نا فلان خاندان سے ہیں آپ جو ہے نا فلان ایریا میں نہیں ہوں آپ کے پاس پلوڈ نہیں ہے آپ کے پاس پیسہ اتنا نہیں ہے آپ کی نوکری اچھی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا اس کی وجہ سے نہیں ہو سکتا ایسے انسر آئیں گے لیکن جو سنسیر ہوگا اس کے انسر سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ واقعی وہ انسان آپ کے ساتھ سنسیر ہے اس کی باتوں سے اس کی انٹینشن سے آپ اندازہ لگا جائیں ٹھیک ہے تو یہ باریکی والی چیزیں تھیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تھوڑا آپ کو ہنٹ مل جائے گی بہت زیادہ نہیں کہ آپ کہیں کہ بس اس کا انسر یہ آگیا تو بس اب یہ رونگ ہے اب یہ غلط ہے ایسا بھی نہیں ہوتا بس آپ کو ایک ہنٹ مل جاتی ہے کہ یہ چیزیں ایسے ہیں اگر آپ یہ کسچنز کریں گے اور یہ کسچنز ایک رائٹ موڈ میں ایک رائٹ ٹائم پر ہی آپ کسچنز کر سکتے ہیں یعنی کہ غصے میں آپ اس سے کسچنز کریں this is a totally wrong thing ٹھیک ہے so hopefully آپ نے اس ویڈیو سے کافی زیادہ چیزیں سیکھی ہوں گی so thank you for watching this ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ